اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے صفدر فیاض تو میں گرین و لاغر انہوں نے خوش آمدید کہنا ہوا ایک ساڑھا ایسی سے دا دوسرا پروگرام ہے پہلے پروگرام چاہے اسی حضر میاں محمد باش صاحب دے کلام دے متعلق طرح نگالق با کی تیسی تے آج دا ساڑھا موضوع ہے حضر بابا بلے شاہ دوستو سبتو پہلے میں شکریہ دا کرنا تمام دوستان تھا جنہوں نے ساڑھا تلہ پروگرام جرا پسند کیتا تے انہوں نے سبسکرائب بھی کیتا اور ساڑھا اچھے بہت اچھے ہوتے ریویوز بھی آئے اور کچھ لوگوں نے ساڑھا کیا کہ ساڑھا اپنی پنجابی جڑی ہے اور مزید آسان لفظہ کرنی چاہیے دی کیونکہ ساڑھی آرڈینس جڑی ہے اور وہ لوگ نے جنہوں پنجابی تھیٹ پنجابی جڑی ہے یا سکیل اردو جڑی ہے مشکل اردو جڑی ہے وہ نہیں آن دی وہ لوگ انہیں جڑے پنجابی بھی بول دینے تھوڑی جی پنجابی آن دی ہے تھوڑی جی انہوں اردو آن دی ہے تے زیادہ تر انگلش بول دینے تو انہوں نے کہا کہ تسی اپنی جڑے اگلے وی لوگ جڑے کرو اور اچھے تنہوں پنجابی نوں مشکل پنجابی بولنے اچھے آسان پنجابی چھ لوگا نوں ایکسپلین کرو تے آج میں تو انہوں بابا بلے شاہ صاحبی زندگی دے تھوڑی جی حالات ہیں تے اللہ کی بھی اگاہی دے آنگا تو انہوں نے دسانگا کہ انفرمیشن دے آنگا کہ کی تھا تو اس و بعد تو انہوں نے جڑے شیئر نے انہوں نے کلام ہے اور انہوں نے اسی میں ترجمہ کا کہا کہ تھوڑا جا ترانسلیشن ایزی ترانسلیشن جلی ہے آسان پنجابی دے جو تو انہوں نے دسانگا بابا بلے شاہ دا اصل نام جڑا ہے سید عبداللہ شاہ کا دری ہے تے توڑا جڑا تلق سی اور انہوں نے ایک بڑے مذہبی گرانے سید فیملی دے ناسی تے انہوں نے والد صاحبی جڑے سن اور ایک مسجد امام سن تے انہوں نے پدایخ جڑی ہے اور سولہ سو اسی دے وچ سسٹین سنچلی دے وچ باباپور دے ایک مشروع گاؤں ہیں پینڈے اچھ گلانیاں اتھو اندھی ہے او تو حجرت کر کے او صاحبال ایک چھوٹے جے قصبے چھا آکے انہوں نے رہائش اختیار کیتی سی تے بچپن انہوں نے دا او تھے اسے علاقے جے گزریا تے قصور دی ایک چھوٹی جے مدرسہ ہے او تھے انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم جڑی ہے حاصل کیتی ہے انہوں نے استار جڑے سن خواجہ حافظ غلام مرتضہ قصوری سن اے اوہی حاجہ حافظ غلام مرتضہ قصوری نے جرے حضرت وارش شاہ صاحب دیوی استار نے تے وارش شاہ انہوں نے ہی لکھی بابا جی نے دو کتابہ لکھی ہیں جلے نام گر مکھی تے شاہ مکھی نے تے دوستو اے او زمانہ میں جدوں اورنگ زیب عالم گیدہ زمانہ ختم ہویا سی تے ظاہری جری یہ عبادت تے اور تے بہت زیادہ زور دیتا جنہ سی لیکن بابا بولے شاہ نے او زمانے اپنا ایک اپنا وکھرا جڑا ہوئے او اسلوب اپنایا ایک وکھرا رنگ اپنایا انہوں نے ایسی تے زور دیتا ہے کہ ظاہری عبادت کچھ نہیں ہے جنہ کچھ بھی ہے اگر تاڑی لوگ جڑی ہے اللہ نہ لگی ہوئی ہے تے او تسی بلکل کامیابی کامیابی جڑی ہے ان نیت دے ہوئے چھے دکھا ہوئے چھے نہیں ہے تے آج انہوں نے اسی کچھ شیئر جڑے نے او تو انہوں انہوں نے ترجمہ کیا کہ دا سنے ہیں تے امید ہے تو ان پساندہ آنگے انہوں نے ایک کلام ہے سیرتے ٹوپی تے نیت کھوٹی لینہ کی سیرت ٹوپی ترکے ہو سیرتے ٹوپی تے نیت کھوٹی لینہ کی سیرت ٹوپی ترکے ہو تسبیح پھری پر دل نہ پھریا لینہ کی تسبیح ہاتھ پھڑکے ہو چلے کتے پر ربنا ملیا لینہ کی چلیاں بیچے وڑ کے ہو بلے شاہ جاگ بینا دو دنی جمدہ پامے لال ہووے کڑ کڑ کے ہو تے میں تو انہوں پیسے تھے ہے بڑی آسان ہے لیکن پھر میں تو انہوں پھوڑا ترجمہ داشتنا کہ صرف مقصد سیٹے ٹوپی رکھندا نہیں ہے کہ تُسی ظاہری عبادت دے توڑتے سیٹے ٹوپی رکھ لو لیکن تُسی اگر اپنی نیت جریئے انہوں درست نہیں کیتا تے اس ٹوپی نو سیٹے رکھندا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے راب جڑا وے انہوں جڑیاں لوگ دکھاوا ہے انہوں پسند نہیں فرماندا دے تُسی ہاتھ سے تسبیح پھار لیئے پر دل نہیں پھیریا کہ تسبیح پھار کے تے تُسی ہر وقت اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کر رہے ہو لیکن دل توڑا جڑا ہے اور شتان دے احکامات دے لگا ہے شتان دے پچھے لگا ہے تے اس تسبیح نو ہاتھ پھار کے کوئی فائدہ نہیں ہے چلے کی تے پر ربنا ملیا لیانا کی چلیاں وچو بڑھ کے ہو کہ جگہ تُسی چلے بھی کرو چلہ کرنے کہ تُسی پہلے زمانے چے لوگ تارکے دنیا آج دنیا دنیا چھاٹ چھاٹ دے سان آئیسولیشن چلے جاندے سان تے میڈیٹیشن کر دے سان اتھے جا کے کیے کہ چلہ کر دے سان یہاں دو دو مینے تین تین مینے جنگلہ چلے جاندے سان بابا جی جڑے نے بابا بلے شاہ جڑے نے اس چیز نو سختی نہ منع کر دے نے کہ چلیاں کرنا کوئی فائدہ نہیں کہ اگر تُسی چلے کرتے لیکن کی گتا اپنی نیتھ ٹھیک نہیں کیتی نیتھ ہی کرنا سے سب تو پہلا کام ہے اوے کہ اپنے آپنوں اپنی جرہ روحے اور ربول کرو ربول جن نے اپنا روح ربول کر لیا اور یہ نمازہ بھی قبولنے اور یہاں ساری عبادتہ بھی قبولنے اور سب کو جی قبولے اگر جا کے فرمان دے نے بلے شاہ جاگ بینا دودھ نہیں جمدہ پامے لال ہوئے کڑ کڑے کے ہو خون ایسے جاگ دا مطلب جڑا ہے بابا بلے شاہ اکثر اپنے کلام دے چھے بابا فرمان دے نے کہ تانو کسے دا جڑا ہے اوہ مرشد پھڑنا چاہید ہے کہ جنہاں مرضی تُسی بادتہ کر دے رہو جنہاں مرضی تُسی دودھ کڑ کڑ کے لال ہو جاوے پر اوہ دی نہیں بن سکتا اوہ چھے جاگ نہیں لگ سکتا جاگ کیا جاگ کیا کہ پرانے زمانے جی اسے دی جمانہ نصید چھوٹا جاوے اک آؤہ اکھٹا جڑا ہوئے اوہ جاہاں پرانہ دھئی ہیں یا کھٹا ہوئے اوہ اسے دودھ سے دودھ جاوڑا چاہید ہے جاوے آدم رات نوں تے صوبار کیا جاوے دودھ تو دھئی بان گیا دا چید تے بلے شاہ فرما دے نے کہ جاگ بھینا دودھ نہیں جمتا جب تک جاگ نہیں لگے جب تک تو انہوں رہنمائی نہ لبے تو انہوں صدہ را جڑا ہے انہوں مل نہیں سکتا مطلب ہے ہی یہ کہ تو انہوں رہنمائی دی ضرورتے اگر تو انہوں مرشت چنگا مل گیا تو سمجھل ہو تو آڑا بیڑا پار ہو گیا دوستو ایک آسان جا ہے سی تو ایک ہور میں تو انہوں انہوں دا کلامیں جرا تو انہوں میں ذکر کرنا چاہنا ہوں علی فاللہ دل رتا میرا منو بے دی خبر نہ کائی بے پڑیاں کچھ سمجھ نہ آوے علف لدہ دی آئی این تے گیندہ فرق نہ جانا اگر علف سمجھائی بلیا کول علف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی بیسیکلی وہ ایچ کہنے کہ اللہ دے جا لفظ پہلا لفظ دے ساری روپے تحجیدہ علف جڑا ہے انہیں میرا دلنوں اینج پار چھڑے ہے وحدت نے اللہ تعالی دے نا دے ایک علف نے میرا دل اینج پار چھڑے ہے کہ منہوں بے دی خبر ہی کوئی نہیں منہوں بے تک پہنچاندہ حالی موقع ہی نہیں ملیا میرا دل واستے علف دی جڑی جڑی حقیقت ہے اوہی ایڈی وڈی ہے کہ منہوں بے تک پہنچاندہ کوئی ضرورت ہی کوئی نہیں نالے فرماندے نے کہ بے پڑیاں کچھ سمجھ نہ آوے علف لذت دی آئی کہ منہوں علف دی اینی کے لذت ملی ہے اوٹھوئی اینہ کا سکون ملے ہے کہ منہوں بے دی پڑن دی کچھ سمجھ بھی نہیں آوے تے اگر جا کے فرماندے نے این تے غیندہ فرق نہ جانا اے گال علف نے سمجھائی کہ ایک نکتے دا فرق ہے اگر جا کے انہوں نے دیکھے کلامی ہیں گل نکتے وچ مکدی ہے تے این تے غیندہ فرق نہ جانا اے گال علف سمجھائی کہ علف نے اے گال سمجھائی ہے کہ این تے غیندے وچ جاندہ کالیبنو ضرورتی پیشنی آئی کہ اس نکتے نال کی فرق پیندہ ہے وہ صرف میرا رب جاندہ ہے بلیا کول علف دے پورے جیڑے دل دی کرن صفائی کہ اپنے آپ نے مخاطب ہو کے کہنے ہیں بلیا کہ کول علف دے پورے علف نے اپنے اگر سی علف نو پا جاو تو سمجھو کہ توڑیا سے وہ ہی کافی ہے وہ توڑے دل دی صفائی کرنا سے پورے نے توڑا رو جیڑی ہے توڑا دل جڑا ہوئے توڑا زمین جڑا ہوئے وہ علاوال جڑا ہو جا سکتا ہے تو دوستو آج دوستو آج جیسی اپنا پروگرام دا احسام ایس اچھی گلنگ کرنے ہو سکتا ہے کہ توڑی اچھی گل جلی ہے توڑی زنگی دے کوئی تبدیلی لے کے آئے کہ انسان دوسرے انسان نو جو سب تو بڑا توفہ دے سکتا ہے عطا کر سکتا ہے وہ وقت ہے ایس تو قیمتی توفہ انسان کسے انسان نو دے سکتا ہے تے جیرے لوگ تواننو وقت دے دینے جو جیرے توڑی اہمی انو جان دینے توڑا خیال کر دینے ان انو سمجھو کہ توڑا اسے قیمتی لوگ نے تسی ان ان دا خیال کرو تے اگر تواننو ساری چیزیں اچھی ہیں لگیاں نے تے سارے پروگرام نو سبسکرائب کرو تے شیئر کرو موسیقی